اللہ اولا ولا عبوبتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق العباد وسطہ البلاد ومصیل الوحاد ومغزب النجاہ لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ اِبْتِدَى وَلَا لِأَزَلِيَّتِهِ اِنْقِزَاب وَلَوَلُوْا وَلَمْ يَزَلْ وَالْبَاقِيُ بِلَا عَجَلْ خَرَّتْ لَهُ الْجِبَا وَوَعْدَتُهُ الشِّفَا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَطَحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْقَرَشِيِّ الْحَاشِمِيِّ الْمُطَلَبِي الْحِجَازِيِّ الْعَرَبِيِّ الْرَسُولِ الْمُعَيَّدِ وَالنَّبِيِّ الْمُحَجَّدِ الْمُصْطَفَى الْأَمْجَدِ صاحب التاج والمنبر والقطبت والمقبر والجمین الاطهر والحسب الاشحر والنسب الانور والخد الحمر سیدنا ومولانا وعادینا والشفیع الظنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وآلہ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولانت الدائمت الباقیت علی عادائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنگر فضائلهم ومسائلهم وشجعاتهم وطہارتهم وسخاوتهم وولایتهم ومنگرعتش مجمعین منہین الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القرباء صلوات قرآن محمد امام اصر کے ظہور میں تاجیل کے لیے باوازِ بلن صلواتِ نائف اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ عشرِ محرم کی یہ آٹھویں تقریر آپ سمال فرمانے جا رہے ہیں اور عجلِ رسالت اور عزاداری ہمارا عنمانِ گفتبو ہے آیاءِ مودت کے ظہل میں مسلسل آپ بزرگان اور نوجوانانِ قوم و ملت کے درمیان کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں اور اس کے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ نے صاف طور پر قرآنِ مجید میں اہلِ بیت سے مودت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ قرآنِ مجید کی آیت ہے اور اس آیت سے کوئی بھی قرآن پڑھنے والا انکار نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت اپنے ہاتھ میں قرآن ہے قرآن کی ہر آیت اپنے آپ میں قرآن ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت بڑی ہے یہ آیت چھوٹی ہے اس آیت کی عظمت زیادہ ہے اس آیت کی عظمت کم ہے یہ آیت ڈائریک اللہ کے ہاں سے آئی اور یہ آیت جو ہے وہ تھوڑا دھیرے دھیرے آئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے آپ میں موجزہ ہے ہر آیت اپنے آپ میں قرآنی حیثیت رکھتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ جب اللہ نے کہا کفاران مکہ سے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن میرے نبی کا موجزہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن جسی بشر کا کلام ہے تو تم فاتو بسورتن من مسلے تو تم اس کی ایک سورت کے جیسی ایک آیت کے جیسی کوئی آیت بنا کے لیے ہوں اس کا مطلب نہ قرآن کا جواب ہو سکتا ہے نہ قرآن کی آیت کا جواب ملنا موجزہ ہے اس لیے کہ قرآن اپنے آپ میں موجزہ ہے اب اسی طریقے سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں آیائے مہددت یہ بھی جب تک قرآن ہے تب تک آیائے مہددت ہے اور جب تک آیائے مہددت ہے تب تک دنیا سے اہل بیت کی محبت کا تقاضہ کیا جا رہا ہے دیمانڈ باقی ہے یعنی اب اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے قرآن کی اس دیمانڈ کو خالو کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا اور اہل بیت سے مہددت اختیار کرنی پڑے گی اور میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ بھی خدمت میں مسلسل کہ وہ بھی ایسے نہیں مانگا کہ جیسے مثلاً بس پیغمبر بیٹھے رہے ہو اور ایسے ہی سرسری طور پر کہہ دیا ہو کہ اللہ اہل بیت سے مہددت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا نہیں بلکہ پہلے ایک حق جتایا اور اس کے بعد حق کے طور پر مانگا احسان کے طور پر امت سے نہیں مانگا گیا ہے کہ ہمارے اوپر احسان کرو اہل بیت کی مہددت اختیار کرو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم اہل بیت سے مودد کر رہے ہیں گویا یہ احسان کر رہے ہیں یا اللہ پر یا اہل بیت پر نہیں نہیں پہلے رسول نے اپنا آپ دکھایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کئتنی زحمتیں برداش کی ہیں ہم نے تمہارے لیے پتھر کھایا ہے ہم نے تمہارے لیے تانہ کھایا ہے ہم نے تمہارے لیے مشکلات اکھائی ہیں ہم نے تمہارے لیے اپنی زندگی کو طلف بنا لیا تاکہ تمہیں راہ نجات دے سکیں تمہیں امدہ حیات دے سکیں تو اگر تم ہمارے لئے بدلے میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اہلِ بیت سے موتد اختیار کرو یعنی مسلمان یہ کہے کہ نہیں نکل سکتا کہ موتد ایک مستحب عمل ہے کیا کیا نہیں کیا تو نہیں کیا کر لیا تو اچھی بات ہے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں مستحب والا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں یہاں معاملہ وجوب سے بڑھ کر فرمایا واجب ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام سے موتد اختیار کی جائے اور میں نے عرض کیا کہ یہ موتد کا آزاداری سے تعلق کیا ہے بھئی دیکھیں موتد کا آزاداری سے سیدھا سیدھا تعلق یہ ہے کہ موتد ایک قلبی عمل ہے ایک دل وعدہ عمل ہے دل میں جو چیز رہے اور دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کا اظہار زبان اور آزاؤ جوارے سے کیا جاتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا جب آپ بولیں گے تب پتا چلے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ کے دماغ میں کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے اسی لئے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن عبیت علیہ السلام مولا نے فرمایا کہ یاد رہے انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور جب وہ بھولتا ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا ہیں جب تک آپ خاموش ہیں سامنے والا آپ کا چہرہ نہیں پڑ سکتا بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شخصیت کیا ہے نہیں تو اکثریت اپنی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جیسے ہی کوئی بولے گا پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر علم کتنا ہے اس کے اندر فہم کتنا ہے اس کے اندر نالج کتنی ہے اس کے اندر اس کا آئے کیوں کتنا ہے یہ ساری چیزیں کب پتا چلے گی جب انسان بولے گا اس کا مطلب بولنا بتاتا ہے کہ آپ کے دن میں کیا ہے آپ کا کام بتاتا ہے کہ آپ کے دن میں کیا ہے بس ازاداری کا بھی اہلِ بہت کی مودت سے یہی تعلق ہے کہ مودت سب دن میں رکھنے کا نام نہیں ہے اگر مودت ہے تو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھیں گے اگر مودت ہے تو قدم فرشیازہ کے لیے پڑھیں گے اگر مودت ہے تو دل ازاداری کے لیے بے چین ہوگا اگر مودت ہے تو حسین کی محبت مجبور کرے گی کہ فرشیازہ کے لیے آگے بیٹھا جائے اہلِ بہت کا ذکر سنا جائے اہلِ بہت کی منقبت سنی جائے اہلِ بہت کے فضائل سنے جائے وہ انسان کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے اور اس کے والد کا جب کوئی ذکر کرتا ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے آپ نے کائنات میں کوئی ایسا دیکھا کہ جس کے والد کا ان کے والد کا ذکر کیا جا رہا ہو اور وہ آپ سے منع کرے نہیں نہیں میرے والد کے اندر یہ خصوصیت نہیں تھی یہ کوئیٹی نہیں تھی میرے والد کا ذکر نہ کرو حق تو یہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے والا تعریف کرنے میں غلو بھی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ صاحب ان کے والد تو ایسے تھے اور وہ ایسے تھے حالانکہ بیٹا جانتا ہے کہ میرے والد کے اندر یہ کمان نہیں تھا لیکن پھر بھی وہاں پہ خاموش رہ جاتا ہے اس لیے کہ کسے اپنے گھر والوں کی تعریف اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب جھوٹی تعریف بھی اگر مودت ہو تو آدمی برداشت کرتا ہے اور جھوٹی تعریف کو بھی پسند کرتا ہے تو کمال ہے اگر کہیں مودت ہو تو جھوٹی تعریف بھی برداشت کر لی جا رہی ہے اور جس کی مودت کا حکم دیا گیا وہ تو اتنے باکمال ہے کہ جن کی سچی تعریف اتنی ہے کہ جھوٹی کی نوبت ہی نہیں آتی ہے سلوات پڑے زرہ محمد سلیہ آلہ محمد اہلِ بیت کا معاملہ یہ کہ ان کی سچی تعریف اتنی ہے کہ جھوٹی تعریف کی نوبت ہی نہیں آتی اور آپ ذرا غور کریں کہ پیغمبر نے ان کی تعریفات کی ان کی مودت کا سلیخہ سکھایا کہ اگر ان سے مودت کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے مودت کرو جیسے ہم بتا رہے ہیں اور پھر پیغمبر نے بتایا میری اگر پرسوں کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے ایک سوال خائم کیا تھا اور اسی کے جواب بھی آج اور کل کی مجلسے ہونی ہے سوال یہ قائم کیا تھا کہ دیکھیں پیغمبر نے بھی زحمت اٹھائی انبیاء نے بھی زحمت اٹھائی آدم سے لے کے نوح تک اور نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں سب نے زحمتیں اٹھائی ہیں امت کے لئے میں نے حضرت نوح کا ذکر کیا تھا کہ پتھر کھائے کشتی بنائی اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں سے انجھنے اور دشوانیاں انہیں سینی پڑی لیکن اس کے باوجود نوح نے عجر رسالت طلب نہیں کیا نوح کے لئے کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا کہ نوح نے اپنی قوم کو جمع کیا ہو اور نوح کہہ رہے ہو کہ دیکھو بھائی ہم نے تمہارے لئے اتنی زحمت کی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے اہل بیت سے مودد کرو تم میرے اقلبہ سے مودد کرو کیوں نوح نے ایسا نہیں کیا اور کی جائے گا کیوں نوح نے ایسا نہیں کیا اچھا نوح کو چھوڑیے آپ کسی نبی کے بارے میں دکھا دیجئے حضرت آدم نے اتنی زحمت کی عجر رسالت مانگا آپ کا جواب ہوگا نہیں حضرت نوح نے زحمت کی عجر رسالت مانگا آپ کا جواب ہوگا نہیں حضرت موسیٰ نے اتنی زحمتیں برداشت کی آخرہ حضرت موسیٰ کی تاریخ دیکھیں اب ظاہر ہے کہ یہاں دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی زحمتیں بیان کروں لیکن آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں آپ اگر ہسٹری کو ذرا دیکھیں تو پتا چلے گا کہ حضرت موسیٰ نے بھی قوم کے لیے کتنی زحمت برداشت کی لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں عجر رسالت چاہیے رسالت کا بدلہ چاہیے زحمتوں کا بدلہ چاہیے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا نا کہ ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء کسی نے بھی عجر رسالت نہیں مانگا مانگا ہے کسی نے نہیں مانگا کسی نے بھی عجر رسالت نہیں مانگا صرف آخری نبی ہے کہ جو کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں عجر رسالت چاہیے حالانکہ آخری نبی کے علاوہ جو انبیاء گزرے ہیں ان میں آپ ذرا رسالتوں کی عیج دیکھیں تو پتا چلے نونو سال تبلیغ کر رہے ہیں نونو سو سال نونو سو سال حضرت نو تبلیغ کر رہے ہیں اور حضرت عدریس تبلیغ کر رہے ہیں اور حضرت یوسف تبلیغ کر رہے ہیں اور حضرت یاسپی آہود تبلیغ کر رہے ہیں کتنے سال نجانے کتنی کتنی عمریں سو سو سال اور نونو سو سال تبلیغ کی جاری اور پیغمبر نے کتنے دن تبلیغ کی کہا صاحب پیغمبر کی تو کل ایج ترسٹھ سال کی تھی تو چلیئے کچھ دن چھوڑا ہوگا اور اگر ملت مسلمہ کی بھی مان لیا جائے تو چاریس سال مان لیجئے پیغمبر نے تبلیغ کی یا تیرسٹھ سال کی عمر میں اگر پیغمبر نے بچ پنیس تبلیغ کرنا شروع کر دی ہو تو پچاس سال سبن لیجئے کہ پیغمبر نے تبلیغ کی تو پچاس سال پیغمبر تبلیغ کر کے کہہ رہے ہیں کہ لاؤ ہمیں عجرِ رسالت دو اور وہاں آدم نے سو سال تبلیغ کی کچھ نہیں مانگا نو نے دو سو سال نو سو سال تبلیغ کی کچھ نہیں مانگا موسیٰ نے دو جانے کتنے سال تبلیغ کی کچھ نہیں مانگا تو ظاہر ہے کہ آپ کا ذہن سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جہاں اتنے اتنے دن تبلیغ کی جا رہی ہے لیکن کچھ نہیں مانگا جا رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی مدت کی تبلیغ پر کیوں مانگا جا رہا ہے آپ اور کیجئے گا کیوں مانگا جا رہا ہے تو اس کا کیا جواب دے گی امت کیا جواب دے گی آئیے رسول ہی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو سردارِ انبیاء ہیں آپ تو سرکارِ عوصیاء ہیں آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے بقایا انبیوں نے کچھ نہیں مانگا نبیوں نے کچھ نہیں مانگا فیسے ہی آپ بھی کچھ نہ مانگتے اور کی جائے گا آپ بھی کچھ نہ مانگتے اس لئے کہ سارے نبی تو اللہ کا حکم لے کر آئے تھے سارے نبی تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے سارے نبی تو شریعت بتانے آئے تھے انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسالت کے بدلے میں اہلِ بیت کی ممدد چاہیے تو کیوں تو شاید نبی کا جواب آئے کہ تم تو اس سماج میں رہتے ہو بتاؤ اس سماج کا قانون کیا ہے عجرت کم مانگی جاتی ہے گوھر کیجئے گا عجرت کم مانگی جاتی ہے تو آپ کا بالکل مل کے قومن جواب یہ ہوگا کہ جب کام پورا ہو جائے تب عجرت مانگی جاتی ہے نہیں ذرا سلوات پڑھیں محمد حالِ محمد صلی اللہ محمد بھئی ابھی ایامِ ازا کے پہلے عشرے کے دو دن بچے ہوئے ذرا بلند ترین سلوات پڑھیں مل کر عظمتِ حالِ محمد صلی اللہ محمد آپ غور کیجئے گا آپ کے ذہن میں سوال بیٹھ گیا تو جواب کا لطف آئے گا سوال کیا ہے کہ تمام نبیوں نے زہمت کی لیکن کسی نے عجرت نہیں مانگی اور نبی نے زہمت کی تو عجرت مانگی کیوں مانگی آئیے نبی سے پوچھتے ہیں تو نبی کا جواب یہ آئے گا کہ عجرت اس وقت مانگی جاتی ہے کہ جب کام پورا ہو جائے بھئی ایک آدمی کو آپ اگر کسی کام کرنے کے لیے سونٹ دے تو وہ آپ سے تب تک عجرت نہیں مانگے گا جب تک کام پورا نہ ہو جائے بھئی غور کیجئے کہ سیونی کب ملتی ہے کہ جب ایک مہینے کا ورد پورا ہو جائے یا کسی آدمی کو پورا پیمنٹ کب کیا جاتا ہے جب کام پورا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام نبیوں کا عجرت نہ مانگنا اور ہمارے آخری نبی کا عجرت مانگنا اس بات کی دلی ہے کہ آدم آئے کام پورا نہیں ہوا نو آئے کام پورا نہیں ہوا ابراہیم آئے کام پورا نہیں ہوا اسماعیل نے زحمتیں کی لیکن کام پورا نہیں ہوا آپ میں مولانا کیوں پورا نہیں ہوا اس لیے کہ ان کی عمروں نے اور ان کی اندازیں تبلیغ نے کفایت نہیں کی اور شاید یہی تو وجہ تھی کہ اللہ نے ان میں کسی کے اوپر بھی سند نہیں نازل کی کہ آج دین پورا ہو گیا آج اسلام پورا ہو گیا آج دین پورا ہو گیا لیکن یہ افتخار صرف پیغمبر کا تھا کہ جب پیغمبر آئے اور آنے کے بعد تبلیغ کرنا شروع کی اور خدیر پہ جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ نے آیت نازل کی آج میں نے دین کو کامل کر دیا آج میں نے دین کو مکمل کر دیا آپ سمجھے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو جنیانبے انبیاء آئے تھے انہوں نے زیمتیں تبلیغ کی تھی لیکن کام پورا نہیں ہوا تھا تو جب کام پورا نہیں ہوا تو عجرت کا حق بھی نہیں تھا پیغمبر نے جب تبلیغ کی تو اسلام پورا ہوا جب اسلام پورا ہوا تو عجرت کے طور پر اہل بیت کی مبدت طلب کر لی تھے سلوات پڑھیں محمد اور یہ آپ نے توجہ کیا آپ نے اس کا مطلب یہ سوال بلکل بیجا ہے کہ صاحب آدم نے کیوں نہیں مانگا اور نوح نے کیوں نہیں مانگا وہ مانگتے بھی کیسے اس لیے کہ وہ کام کرنے آئے تھے دین کی تبلیغ کرنے آئے تھے دین کو پورا کرنے نہیں آئے تھے دین کو پورا کس نے کیا پیغمبر نے پورا کیا اسلام و شریعت کو مکمل کس نے کیا پیغمبر نے کیا تو جب کام پورا ہو گیا تب تبلیغ اچھا پیغمبر نے بھی اتنی زحمتیں کی لیکن پیغمبر کی بھی اس کیج میں اس وقت دین مکمل نہیں ہوا جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو گیا ہے آگوار کیجئے گا دعوتِ ذلشیرہ میں پڑھ چکا آپ کے سامنے اتنی عظیم دعوت کی پیغمبر نے اللہ نے دین مکمل نہیں کیا خندق جیسی اتنی عظیم جنگ ہوئی اللہ نے دین مکمل نہیں کیا خیبر جیسا پہاڑ پت ہو گیا اللہ نے دین مکمل نہیں کیا خندق میں اتنا بڑا کافر مارا گیا اللہ نے دین مکمل نہیں کیا پیغمبر نے اتنی لوگوں کو مسلمان کر دیا اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا پیغمبر نے صحابی منا ڈالے اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا مکمل کب ہوا کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا جب منکنت و مولا کا اقرار لیا جب غدیر کے میدان میں علی کو بلند کیا جب ولایت امیر المومنین کو دین کا جزب بنا دیا اس وقت اللہ نے کہا لی آج میں نے دین کو مکمل کر دیا آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور کیسا کامل کیا کہ دوسری آیت نے پڑھ کے سہارا دیا اور آج میں اس اسلام سے راضی ہو گیا کہ بھلا یہ قرآن ہے قرآن میرا بیان نہیں ہے اللہ نے کب کہا کہ میں دین سے راضی ہوا کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا جب غدیر کا اعلان ہوا تو پھر مجھے کہنے دو کہ جب بغیر ولایتِ علی کے یا بغیر اکمالِ ولایتِ علی کے بھر گوھر کیجئے کا توجہ کیجئے کا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا معاملہ کانٹینیو تھا اللہ نے آیت بھی نہیں بھیجی کہ میں راضی ہو گیا کب رضا والی آیت بھیجی کہ جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تو مجھے کہنے دو کہ جب بغیر علی کے اللہ اپنے دین سے نہیں راضی ہوتا تو ہم سے اور آپ سے کیسے راضی ہو جائے اس لیے جزاعت اللہ یا علیہ علیہ اللہ امام صلی اللہ علیہ محمد توجہ کیا آپ نے جب اللہ بغیر ولایت علی کے اپنے دین سے راضی نہیں ہو رہا ہے کب دین سے راضی ہوا کہ جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تو ہم سے اور آپ سے کیسے راضی ہو جائے گا لہذا چونکہ دین مکمل ہوا تو اب پیغمبر کو حق تھا کہ پیغمبر اکمال ورک کے بعد کام کے مکمل ہونے کے بعد پیغمبر کہے کہ اب کام پورا ہوا اب لاؤ عجرت لاؤ عجرت کون دے گا کہا عجرت اللہ بھی دے گا اور پھر عجرت کو بندوں سے بھی طلب کیا گیا وہ ساری باتیں میں عرض کر چکا کہ اس عجرت میں آپ ہی کا فائدہ ہے اس عجرت میں ہمارا ہی فائدہ ہے لیکن ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں اس کا دوسرا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اور نبیوں کی حمد کیوں نہیں پڑی کہ وہ عجرِ رسالت مانگے ایک جواب تمہیں دے چکا اس لیے کہ انہوں نے کام مکمل نہیں کیا تھا دوسرا جواب یہ ہے کہ عجرِ رسالت میں نبی نے مانگا کیا توجہ کیجئے گا عجرِ رسالت میں نبی نے مانگا کیا کہ عجرِ رسالت میں نبی نے اہلِ بیعت کی مودد مانگی اپنے اہلِ بیعت کی مودد مانگی تو اور کسی کے اہلِ بیعت ایسے ہوتے تو اور کوئی نبی بھی عجرِ رسالت میں مانگ لیتا کوئی غور کیجئے گا اگر اور کسی نبی کے پاس ایسے اہلِ بیعت ہوتے تو اور کوئی نبی بھی عجرِ رسالت میں اہلِ بیعت کی مودد مانگتا لیکن اتفاق ایسا تھا کہ ہم نے جب نبیوں کے اہلِ بیعت کو دیکھا کہیں بیوی صحیح تھی تو بیٹا غلط نظر آیا کہیں کوئی صحیح تھا تو کہیں کوئی غلط نظر آیا یعنی اتنا مکمل کیریکٹر ہمیں کسی گھر میں نظر نہیں آیا لیکن جب ہم نے فاطمہ کے گھر کو دیکھا تو علی جیسا شوہر نظر آیا فاطمہ جیسی زوجہ نظر آئی حسن و حسین جیسے بچے نظر آئے اب ایسے ہم معصوم فیبلی ہو تو اہلِ بھائیت کی موتت مانگی جائے صلوات پڑے ذرا محمد آئے محمد و حسین یعنی اتنا مکمل گھر انبیاء کے گھڑوں میں بھی نہیں نظر آئے گا جیسے کہ اہلِ بیت کا گھر پایا جا رہا ہے جہاں بچے بھی معصوم ہیں سوجہ بھی معصومہ ہے اور شوہر تو امامِ کھل ہے اور یہی وجہ تھی کہ اہلِ بیت کی محبت کو رجرِ رسالت قرار دیا گیا اور اہلِ بیت کو ہی آئیڈیل بنایا گیا اور اہلِ بیت کو ہی علمِ ہدایت بنایا گیا اور اہلِ بیت کو ہی کائنات میں جسے کہا جائے کہ رہبر اور لیڈر بنا کے پیچ کیا گیا کہ دیکھو اگر ان کو فالو کرو گے تو کبھی تمہاری زندگی نقصان اور خسارہ نہیں اٹھائے گی بلکہ ہمیشہ فائدے میں رہو گے اس لیے کہ یہ معصوم شخصیتیں ہیں اور کیا کما لیتے کہ توجہ کیجئے گا میں بفتگو کو کہاں سے کہاں لارا ہوں شاید یہی وجہ تھی کہ اندہ کے رسول نے ہر میدان میں اہلِ بیت کو آگے رکھا چاہے میدانِ مباحلہ ہو وہاں بھی اہلِ بیت آگے نظر آئے جہاں میدانِ شجاعت ہو وہاں بھی اہلِ بیت آگے نظر آئے چاہے بیانِ تطہیر ہو وہاں بھی اہلِ بیت آگے نظر آئے تو اب جب کربلا کی بات آئی تو یہاں اہلِ بیت کیسے پیچھے رہ جائیں گے کساک کربلا تو ساٹھ اور اکسر ہجری میں ہونے والی ہے اور اہلِ بیت کی پہلی فرد رسول وہ تو گیارہ ہجری میں دنیا سے چلے گئے جنابِ سیدہ وہ بھی گیارہ ہجری میں دنیا سے چلے گئی اور مولا حسن وہ پچاس ہجری میں دنیا سے چلے گئے اور مولا علی وہ چالیس ہجری میں دنیا سے چلے گئے تو اب کربلا میں اہلِ بیت کیسے جمع ہوں گے کربلا میں اہلِ بیت کیسے آئیں گے اللہ نے انتظام کیا دیکھو کربلا کو بھی اہلِ بیت سے خالی نہیں رکھا جائے گا ہاں اہلِ بیعت نہیں ملیں گے تو ہم اہلِ بیعت کی شبیحیں کربلا میں بھیج دیں گے توجہ کیے گا ہم اہلِ بیعت کی شبیحیں کربلا میں بھیج دیں گے ارے ہم رسول کو دیکھیں گے اکبر کو بنا دیں گے علی کو دیکھیں گے ابباس کو بنا دیں گے حسن کو دیکھیں گے قاسم کو بنا دیں گے فاطمہ کو دیکھیں گے زینب کو بنا دیں گے اور حسین تو خود پنجتن کی کڑی ہے آپ سمجھے کربلا کا میدان بھی پنجتن سے خالی نہیں تھا علی کی جنہ پہ عباس موجود تھے حسن کی جنہ پہ قاسم موجود تھے رسول کی جنہ پہ علی اکبر موجود تھے فاطمہ کی جنہ پہ زینب موجود تھی اور حسین خود موجود تھے تو پھر مجھے کہنے دو کہ یزید حسین کے مقابلے میں نہیں کھڑا تھا بلکہ پنجتن کے مقابلے میں کھڑا ہوا سلامت آپ نے کبھی اس رخ سے بھی کربلا کو سوچا کہ کربلا میں جن شخصیتوں پہ انتخاب کر کے لائیا گیا وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے آپ پڑھتے ہیں نا کہ جناب اکبر شبیح پیغمبر تھے کس نے ہم نے شبیح پیغمبر بنایا ہے آپ نے شبیح پیغمبر بنایا ہے نہیں یہ مولا کا جملہ ہے یہ مولا حسین نے کہا ہے اور مولا حسین کا جملہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیات اس لیے کہ جب قرآن سامد بولتا ہے تو آیت بنتی ہے جب قرآن ناطق بولتا ہے تو روایت بنتی ہے اور کیجئے کہ جب قرآن ناطق بولتا ہے امام حسین نے جب جناب اکبر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کانا اشبہ الناس خلخن وخلخن وونتقن برسول اللہ کہ میرا بیٹا توجہ کیجئے گا میرا بیٹا خلخ میں خلخت میں اور منطق میں نطق میں رسول اللہ کا مشابہ ہے بھائی غور کیجئے گا رسول اللہ کا مشابہ ہے یعنی اللہ نے اپنے رسول کی شبیح کو علی اکبر کی شکل میں ڈھال دیا آپ توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں نہیں میں خدمتِ حالیہ میں ایک بات اور عرض کروں دیکھیں یہ اللہ کا انتظام ہے کہ اللہ جب ضرورتیں محسوس کرتا ہے اور اصل کی گنجائش نہ ہو تو شبیح بنا دیتا ہے جیسے جب پیغمبر شبہ میراج آسمانوں کی منزلوں پہ گئے تو چوتھے آسمان پہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف فرشتے تواف کر رہے ہیں بہت بہت سے سنیے گا مجلس کا آغاز ہو چکا ہے چاروں طرف فرشتے تواف کر رہے ہیں جب رسول اللہ نے جا کے سامنے سے چہرہ دیکھا تو دیکھا یہ تو علی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ مسل على محمد وعالی دیکھیں یہ شبیح میراج کی بات ہو رہی ہے جنہی جب عشق پر پیغمبر گئے تو چوتھے آسمان پہ دیکھا کہ علی بیٹھے ہیں اور ملائکہ تواف کر رہے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ جناب جبرائیل تھے پیغمبر نے جبرائیل سے مسکرا کے کہا جبرائیل کیا علی مجھ سے پہلے یہاں آگئے ہیں میں گوھر کیجئے کہا کیا علی مجھ سے پہلے یہاں موجود ہیں جبرائیل نے کہا نہیں رسول اللہ یہ علی نہیں ہے کہے یہ تو علی ہیں کہا نہیں رسول اللہ یہ علی نہیں ہے یہ جو ملائکہ ان کے گرد کہل رہے ہیں حقیقت میں یہ علی کے شیعہ ہیں اللہ نے ان ملائکہ کو علی کی ولایت پر خلق کیا ہے تو انہوں نے ایک بار علی کو دیکھا ہے علی کو دیکھنے کے بعد جب یہ آسمان پہ آئے تو بیچائن ہو گئے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم بار بار علی کی زیارت کریں دیکھیں میں روایت پڑھا ہوں آپ کی خدمت میں یہ چاہتے تھے کہ بار بار علی کی زیارت کریں تو اللہ نے ایک فرشتہ علی کی صورت میں خلق کر دیا ہے علی کی شبیہ بنا کے پیدا کر دیا ہے ہاں گوھر کر رہے ہیں علی کر رہے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ علی کی شبیہ بنا کے آسمان پہ خلق کر دیا ہے تاکہ یہ فرشتے اسے دیکھیں اور زیارتِ علی کے عشق کو پورا کریں وہی گوھر کر رہے ہیں یہ اللہ کیا کر رہا ہے کہا جب اصل تک پہنچنے کی گنجائش نہیں ہے تو شبی بنا دے رہا ہے آپ بھور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں شبی بنا دے رہا ہے ارے کہاں گئے وہ مفتی جنہیں شبی ہیں سمجھ میں نہیں آتی جاؤ گرا اللہ سے پوچھو کہ اگر بات یہ تھی تو کیا اللہ کے قدرت میں نہیں تھا کہ اللہ فرشتوں کو اجازت دیتا وہ ہر وقت مولا علی کی زیارت کے لیے منینے آتے یا اللہ آسمان کے پردوں کو ہٹا دیتا وہ بحی سے مولا علی کی زیارت کرتے لیکن نہیں مولا کی شبی بنا کے ایک فرشتے کو خلق کیا جس کا چہرہ علی کے چہرے کی طرح تھا جس کا نقشہ علی کے نقشے کی طرح تھا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اس شبی کا تواف کرے اس شبی کے ارد گرد رہے اور ملائکہ اس کی زیارت کر کے گویا ایسے مطمئن ہوتے تھے کہ جیسے علی کی زیارت کر لی ہو اب ہم سے سوال نہ کرو کہ یہ روزہ کیوں بناتے ہو یہ امام کے برگاہ کیوں بناتے ہو یہ جریح کیوں سجاتے ہو یہ علم کی شبی کیوں بناتے ہو ارے جب کربلہ پہنچنے کی گنجائش نہ ہو تو یہی روزہ بنا کے شبی ہے کربلہ کی زیارت کر لی جاتی ہے ایک سلوار پڑھیں درہا محمد علم اس کا مطلب شبی کیوں بنائی جاتی ہے تاکہ زیارت کرنے والا اگر اصل تک نہ پہنچ سکے تو اس کی زیارت کرے تو مجھے کہنے دو جب فرشتوں کو زیارت دیدار علی نے ستایا تو اللہ نے آسمان پر علی کی شبی بنا دیا اور جب اہلِ بیعت کو دیدار محمد کے عشق نے ستایا تو اللہ نے علی اکبر کو محمد کی شبی بنا کے خلق کر دیا آگرہ غور کیجئے گا جنابِ علی اکبر پیغمبر کی شبی امامِ حسین نے کہا خلقا و خلقا و منتقا یعنی میرا بیٹا علی اکبر میرا بیٹا بولنے میں بھی رسول کی شبی یعنی رسول جیسا بولتا تھا میرا بیٹا چلنے میں بھی گفتار میں بھی گردار میں بھی رفتار میں بھی خلقا خلقت میں بھی میرا بیٹا پیغمبر کی شبی بھی اب میں کیا بیان کروں کہ خلقت پیغمبر کیا ہے اب میں کیا بیان کروں کی وجہ پیغمبر کیا ہے اب میں کیا بیان کروں کی چہرہ پیغمبر کیا ہے وہ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس نے ایک مرتبہ نبی کو دیکھا پھر اس نے بار بار یہ چاہا کہ میرے نبی کا چہرہ دیکھے ارے اتنے خوبصورت ہے نبی نہیں گوھر کیجئے جملہ عرض کرو آپ کی خدمت میں شاید آپ نے سنا ہو کہ نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو پیغمبر گزرے ہیں وہ جناب یوسف ہیں ہے یا نہیں ہے قرآن مجید کا بھی قصہ ہے اور آپ نے بھی بے پناہ سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر جو گزرے ہیں وہ جناب یوسف ہیں اور جناب یوسف کے لیے کیا ہوا کبز زلیخہ جیسی عورت مصر کے بادشاہ کی بی بی وہ جناب یوسف کو دیکھ کر جناب یوسف پہ خدا ہو گئی جناب یوسف کے لیے اس نے سارا احتمام کیا اور جناب یوسف کی گرویدہ ہو گئی نتیجہ کیا ہوا کہ عشق یوسف میں وہ بوڑی ہو گئی بھرگوڑ کیجئے گا یہ قرآنی واقعہ ہے کہ جناب یوسف سے اس پناہ اس خدر محبت تھی کہ اس نے اتنا سارا مال جناب یوسف پہ قربان کر دیا اور لٹا دیا اور آخر میں وہ بوڑی ہو گئی پھر کیا ہوا کہ ایک دن یوسف کا گزر ہو رہا تھا اور اس نے آواز دی یوسف جناب یوسف رکے اور رکنے کے بعد سنا تو وہ مست کی سب سے حسین خاتون جسے زلیخہ کہا جاتا ہے مست کی سب سے حسین خاتون لیکن جب اس کا چہرہ دیکھا تو چہرے پہ جھریاں پڑ چکی تھی وہ نہایت ضعیب ہو چکی تھی بس صورت ہو چکی تھی بس شکل ہو چکی تھی یوسف نے پوچھا تم نے یہ حال کیسا بنا لیا اس نے پلٹ کے جملہ کا زلیخہ نے یوسف تمہارے عشق نے مجھے اس منزل تک پہنچا دیا تمہاری محبت نے مجھے اس منزل تک پہنچا دیا اس کا مطلب کیا ہوا یوسف نبی ہیں یوسف خورصورت ہیں یوسف حسین ہیں لیکن ان کی محبت کی وجہ سے زلیخہ کی جوانی ضعیفی میں بدل گئی زلیخہ خوبصورتی سے ضعیفی کی منزلوں تک پہنچ گئی زلیخہ کا چہرہ جو خوبصورت تھا وہ بے رونک ہو گیا وہی پہ یوسف کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ابھی تُو نے مجھے دیکھا ہے تو تیرا یہ حال ہے کاش تُو محمد کو دیکھتی تو تیرا کیا عالم ہوتا آپ غور کیجئے گا توجہ کیجئے گا جیسے ہی جنابِ یوسف نے یہ چملہ کہا کہ تُو نے مجھے یہ دیکھا مجھے دیکھا تو تیرا یہ عالم ہے اگر فخرِ یوسف محمد کو دیکھتی آخرِ زمانے میں نبی کو درک کرتی تو تیرا کیا عالم ہوتا جیسے ہی اس نے لفظِ محمد سنا اس کا دل یوسف سے ذرا ذرا ہٹنا شروع ہوا اور عشقِ محبت میں وہ دل جبہ فگن ہونا شروع ہوا اور اس کے دل میں نبی کے دیدار کی خواہش پیدا ہوئی نبی کی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی نبی سے محبت پیدا ہونے لگی ابھی جیسے ہی نبی سے محبت پیدا ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا اے یوسف اب زلائخہ کو ایسے ہی نہ چھوڑو بلکہ زلائخہ کی جوانی پڑھتا ہو گوھر کیجئے گا یہ قرآن مجید کا واقعہ یوسف اب زلائخہ کی جوانی پڑھتا ہو یادلہ کیا ہو گیا ابھی تک یہ زلائخہ یوسف سے محبت کر رہی تھی تو یہ ضعیب ہو گئی یہ بسورت ہو گئی کہا نہیں اب معاملہ یوسف کا نہیں ہے وہ عشقِ مجازی تھا اب یہ عشقِ حقیقی تک پہنچ چکی ہے اب اسے نبی کی نبوت کی بشارت ملی تو یہ نبی کا انتظار کر رہی ہے اب اس کا دل عشقِ یوسف کو چھوڑ کر خواہشِ یوسف کو چھوڑ کر نبی کی طرف متوجہ ہوا ہے تو اب حق ہے کہ اس کا حسن پلٹا دیا جائے اس کی جوانی پلٹا دی جائے تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ بہت حسین ہے یوسف لیکن یوسف کے حسن کی انتہا یہ ہے کہ زلائخہ جوان سے بوڑھی ہو جاتی ہے کیا کہنا میرے نبی کا کہ جو اپنے آنوز آپ نے آنے سے برسوں پہلے صرف اپنے عشق کی ابتداء میں کسی کی ضعیفی پلٹاتا ہوا نظر آتا ہے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں زلائقہ کی ضعیفی پلٹی عشقِ محمد کی وجہ سے حسنِ محمد کی وجہ سے لفظِ محمد کی وجہ سے اب پڑھئے مولا کا جملہ میرا بیٹا شباحتِ رسول رکھتا تھا میرا بیٹا ویسے دکھتا تھا کہ جیسے کائنات کا نبی دکھتا ہو وہ یہی بجا تھی کہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب اکبر جنابِ عباس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو مدینے والے اپنی دکانے بند کرنے لگتے تھے کوئی کہتا تھا کہ ہم سامان لینے آئے ہیں پہلے ہمیں سامان دے دو وہ کہتے تھے یہاں سے چلے جاؤ ابھی ہم علی اکبر کی زیارت کر رہے ہیں صلوات پڑھے ذرا محمد آلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ اللہ صلی اللہ وہ کہتے تھے ابھی ہم علی اکبر کی زیارت کر رہے ہیں سوچئے کتنے خوبصورت ہوں گے جنابِ علی اکبر کہ مدینے والے اپنی دکانیں بند کر کے صرف علی اکبر کی زیارت کر رہے ہیں آجہ آپ پھر کیا کہا آپ کیوں نہ ہوں اس لیے کہ حسین جس کے حسن کی زمانت لے رہے ہوں حسین جسے حسین کہہ رہے ہوں اسے علی اکبر کہتے ہیں فرمایا کان آشبہ خل 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 خط میں میرا بیٹا رسول کی طرح سے تھا یعنی جیسا رسول کا چہرہ وہ ایسا ہی میرے بیٹے کا چہرہ جیسے رسول کا ناک نقشہ تھا وہ ایسا ہی میرے بیٹے کا ناک نقشہ تھا پھر کیا کہا خل خان میرا بیٹا اخلاق میں بھی توجہ کیجئے میرا بیٹا اخلاق میں بھی نبی کی طرح کا تھا نبی کے جیسا اخلاق کا مطلب کیا ہے خل کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کا ظاہر اور ایک ہوتا ہے آپ کا باطن بہت سے لوگ چہرے سے بہت شریف ہوتے ہیں آپ بیٹھئے تو پناہ چلتا ہے کہ کیسے ہیں بھائی ظاہر سے بات ہے کہ ہر آدمی کا ظاہر اس کے باطن کا فیصلہ نہیں کرتا اور کچھ لوگ چہرے سے عجیب دیکھتے ہیں لیکن باطن سے اچھے ہوتے ہیں پتہ چلا بڑوں کا اترام بھی موجود ہے لوگوں سے محبت بھی موجود ہے شکت بھی موجود ہے اس کا مطلب ایک ہوتی ہے سامنے کی کوائلٹی جو آپ کا چہرہ ہے آپ کا ناک نقشہ ہے آپ کا جسم جسرہ ہے اور ایک ہوتی ہے اندر کی کوائلٹی جسے آپ کا اخلاق کہا جاتا ہے دیکھیں کسی کو صورت میں کابی کرنا آسان ہے لیکن صیرت میں کابی کرنا مشکل ہے بھائی غور کیجئے گا آپ کسی کی صیرت کو اتنی جلدی کابی نہیں کر سکتے صورت میں تو آپ ہیر سٹائل اس کے جیسے رکھ لیں ایبروز کی جیسے بنوالے داڑی اس کی طریقے سے رکھ لیں آپ نے صورت کو کابی کر لیا لیکن صیرت کو کابی کرنے کے لیے آپ کو اس سے انداز میں ڈھلنا پڑے گا آپ کو اس کے طریقے سے اترنا پڑے گا حسین نے صرف صورت کی زمانت نہیں لی کہا میرا بیٹا صورت میں بھی نبی کی طرح ہے اور صیرت میں بھی نبی کی طرح ہے آپ غور کر رہے ہیں ہاں نہیں کر رہے ہیں میرا بیٹا جیسے صورت میں نبی کی طرح ہے ویسے ہی صیرت میں بھی نبی کی طرح ہے اب جب صورت میں محمد کو قرآن نے دیکھا تو تاتاہا ہے محمد جاسین ہے محمد بلیل ہے محمد وہ شمد جب پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا وہ شمد وہاہا جب پیغمبر کے ظلفوں کو دیکھا تو کہا وہ القمر کی ساتھ چلاہا جب پیغمبر کے قدموں کو دیکھا تو پیغمبر سے کہا کیا کہنے پیغمبر تمہاری رفتار میری پسندینہ رفتار ہے جب پیغمبر کی گفتار کو دیکھا تو کہا تم نہیں بولتے بلکہ تمہاری زبان سے ہم بولتے ہیں جب پیغمبر کے ہاتھ اٹھانے کو دیکھا تو کہا ہاتھ تم نہیں اٹھاتے بلکہ ہم اٹھاتے ہیں یعنی جس کی بات بات کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جو کائنات میں محمد کی شبیح ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں آپ غور کر رہے ہیں یعنی جو قرآن کا قصیدہ نبی کے لیے ملے گا اگر آپ دیکھیں تو انہی قصیدوں میں علی اکبر کے فضائل بھی نظر آئیں گے اس لیے کہ علی اکبر شبیح رسول ہے تو پھر مجھے کہنے دو کہ وہ شب سے بدو آہا صرف رسول کا چہرہ نہیں ہے علی اکبر کا چہرہ بھی ہے والخمر ازاد اللہ صرف رسول کی ظنفے نہیں ہیں علی اکبر کا تصیدہ بھی ہے غور سے پڑھو تو علی اکبر کا تصیدہ آج بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور جب خلق کی اخلاق کی صیرت کی بات آئی تو قرآن نے کہا انہو لعلا خلق عظیم میرا حبیب تو وہ ہے جسے میں نے اخلاق کے آخری درجہ پر فائز کیا ہے میں آپ کو دوسری یا تیسری مجلس میں سنا چکا اخلاق پیغمبر کیا تھا اور کیا جلبہ تھا نبی کا کہ ایک ملاقات میں نبی بڑے سے بڑے لوگوں کو اپنے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے اپنے جیسا بنا لیتے تھے اپنے قریب کر لیتے تھے اس اخلاق کے گواہی دے کے کہا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر میرا بیٹا علی اکبر اخلاق میں بھی رسول کی طرح ہے اب تیسرا جملہ کیا کہا قاوت منتقن یعنی میرا بیٹا صورت میں بھی نبی کی طرح صیرت میں بھی نبی کی طرح ومنتقن میرا بیٹا بولتا بھی ویسے ہی ہے جیسے نبی بولتے تھے اور کیجئے کہ مولا کہہ رہے ہیں میرا بیٹا بولتا بھی ویسے ہی ہے جیسے نبی بولتے تھے تو نبی کیا بولتے تھے قرآن نے کہا میرا نبی تو خود سے کچھ کلام ہی نہیں کرتا وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی بولتا ہے جو اللہ کہتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ نبی بولتے ہیں جو نبی چاہتے ہیں وہ علی اکبر بولتے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم شبیح پیغمبر کو علی اکبر کہتے ہیں دیکھیں آپ یہاں تک آگئے تو مجھے آج آپ کو ایک اہم ترین منزل پہ لے جانا ہے علی اکبر اہل بیعت کی نیابت کر رہے کر بلا ہوئے پیغمبر کی شبیح کربلا میں موجود ہے اور آپ گتبو یہاں تک پہنچیں کہ علی اکبر وہی بولیں گے کہ جو نبی بولیں گے اس لئے کہ حسین زمانت لے رہے ہیں روایت ہے مولا کی کہ میرا بیٹا اشبہ الناس خلقن و خلقن و مندقن بولنے میں بھی میرا بیٹا علی اکبر کی شبیح ہے اب آپ ذرا سنیے کہ علی اکبر نے کربلا میں بولا کیا ہے دیکھیں عام طور سے ہم کربلا میں یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں صرف تلوار چلی ہے دیکھیں کربلا صرف تلوار کا نام نہیں ہے تلوار تو بہت بعد میں چلی ہے اور حسین تلوار چلانے بھی نہیں آئے تھے اگر تلوار چلانا ہوتا تو حسین مسلم کو کوفا نہ بھیجتے اگر تلوار چلانا ہوتا تو عبداللہ ابن جعفر تیار بیمار نہ ہوتے اگر تلوار چلانا ہوتا تو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام لاغر نہ ہوتا اور اگر تلوار ہی کی بات ہوتی تو عباس کی تلوار نہ توڑی جاتی اور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب امام حسین کربلا تلوار چلانے نہیں آئے تھے بلکہ گفتار محمد کو بھی پہچن مانے آئے تھے رفتار محمد کو بھی پہچن مانے آئے تھے تلوار تو بہت بات کی بات ہے لہٰذا کربلا کے میدان میں جو بھی گیا ہے براہ راست جنگ کرنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ امام حسین کا تعرف کرایا ہے اس نے کچھ نہ کچھ اپنے انداز میں بولا ہے ایک یہ مستقل تومپک ہے رجز کربلا والوں کی رجز رجز کسے کہتے ہیں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایکسپلین کر دوں میں نے یہ جملہ مہا رہا ہے یہاں بھی کہہ رہا ہوں تاکہ رجز آپ تک پہنچے ہیں رجز کسے کہتے ہیں جب عرب میں جنگ ہوتی دیا آپس میں ایک دوسرے سے لڑا جاتا تھا تو وہاں کا کلچر یہ تھا کہ سامنے والا جب جنگ کرنے کے لیے آئے تو تلوار سے پہلے اپنی زبان کو زحمت دے تلوار بار میں اٹھائے زبان پہلے کھولے تو زبان میں کیا کھولے کیا الٹا سیدھا بولے کہ نہیں الٹا سیدھا نہ بولے پہلے سیدھا سیدھا بولے کہ کیا بولا جاتا تھا کہ جب لڑنے والا جاتا تھا تو اس کے اوپر ضروری ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے ذریعے اپنا تعریف کرائے توجہ کیجئے گا جملت توجہ کیجئے گا اور اہم جلال آپ کی خیفت مرس کر رہا ہوں رجس کسے کہتے ہیں یہ عرب جنگ کا ایک کلچر ہے کہ جب جانے والا میدان میں لڑنے کے لیے جائے تو وہاں جا کر لڑنے سے پہلے اپنے باپ دادا کے ذریعے اپنا تعریف کرائے کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ابن فلاں ہوں میں فلاں کا بیٹا ہوں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ عرب جنگ کا کلچر تھا اور رجس بہت ضروری ہوتی تھی بغیر رجس کے جنگ شروع نہیں ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان میں جانے کے بعد رجس پڑھنی ہے اور رجس کیسے پڑھنی ہے کہ اپنے باپ دادا کے ذریعے اپنا تعریف کرانا پڑتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ بہت سے لوگ میدان میں جانے سے بھاگتے کیوں تھے نہیں مہتے میں کیا آج کر گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجس پڑھنے کے لیے والدین کا نام بتانا پڑتا ہے اور یہ کمال سبھ حسین کے اصحاب میں تھا کہ حسین کے جتنے اصحاب کربلا میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں سب نے جا کے رجس پڑھی ہے یعنی والد کا نام بھی بتائے شاید جملہ پہتنے ہیں جملہ میں کھل کے کہہ دوں اما والد کا نام وہ بتاتا ہے جسے پتا ہو آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں والد کا نام وہ بتاتا ہے جسے اپنے والد کا نام بتاؤ جہاں ولدیت کے خانے میں چار پانچ نام لکھے ہوئے ہو وہ بیچارہ کس کا نام بتائے گا اور اتفاقا کسی ایک کا نام بتا دیا اور کہیں سامنے والا نصاب نکلا اس دور کا علم ہوتا تھا علم النصاب کہ جس میں عقیل ماہر تھے یعنی نصاب جاننے والا نکلا اور اس نے پلٹ کے کہہ جائے میاں آپ تو اس کے بیٹے نہیں ہیں تو جنگ تو بعد میں ہوگی تاریخ پہلے کھل کے سامنے آ جائے گی سلوات پڑے ذرا محمد آل محمد لہذا میدان جنگ میں جانے کے لیے کم سے کم یہ شعور ہونا چاہیے تھا اسی لیے ہر آنے والا یہ موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ رجس پڑھی جائے لیکن اہلِ بیعت کا کمال رہا ہے کہ جب جب اہلِ بیعت پہنچیں اور آپ سے بہتر رجس کو کون پہچانے گا یہ جملہ تو ہمارے گھر کے بچوں بچوں کو یاد ہوتا ہے یہ رجس ہی کا جملہ تو ہے کہ جہاں پہ علی نے خیبر کے میدان میں جب اپنا تعریف کرایا اور سامنے والے نے کہا کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا علی نے اس کی ہاں کو میں آنکھیں ڈال کے کہا پوری دنیا جانتی ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے سلامت رہے بیعت پہنچ سینہ پہ لانا بے شمار بے شمار اور یہاں ہم نے اس کو کہتے ہیں رجل اور اسی رجل کو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جو جنابِ علی اکبر نے میدانِ کربلا میں پڑھی ہے جب جنابِ علی اکبر کو امامِ حسین نے مقتل کی طرف میدانِ کربلا کی طرف رمانہ کیا اور جنابِ علی اکبر بہترین لباس پہن کر لباسِ جنگ سے آراستہ ہو کر بہترین سے مرال لباسِ جنگ سے آراستہ ہو کر میدان میں آئے تو وہ ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا تھا اور علی کا شیر دل بیٹا کہ جو نام سے علی تھا اور ذات میں محمد تھا بھر گوھر گی جائے گا ذات میں محمد تھا اور نام میں علی تھا یعنی محمد و علی کو یکجہ کر کے ایک کردار بنایا گیا جسے علی اکبر کہتے ہیں بھئی آج تک تاریخ نے کیا دیکھا محمد و علی کو الگ الگ دیکھا لیکن آج علی اکبر کی شکل میں علی بھی موجود ہے محمد بھی موجود ہے اس لیے کہ صورت میں محمد ہے بعض مقتل کا فقرہ ہے کہ جب علی اکبر میدان جنگ میں گئے ہیں تو بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ کیا محمد پلٹ کے آگئے ہیں کہاں گوھر کیجئے گا اور اس کے بعد جناب اکبر نے اپنا تعریف کروایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علی بن الحسین بن علی نحن و بیت اللہ اولا بن نبی من شمر و شمس و شبس تقی آعذرکم بسیب حتی ینسنی واللہ لا یحکم فین ابن الدعیم سلوات پڑھیں درہا محمد علی محمد یعنی جناب اکبر ان پانچ مصروں پر رجس پڑھ رہے تھے اور یہ پانچ مصروں کی رجس پڑھتے پڑھتے جناب اکبر نے حملہ شروع کیا آپ نے غور کیا یا نہیں کیا پتا نہیں کیوں جناب اکبر نے رجس پر چار مصرے نہیں پڑھے اور چھے بھی نہیں پڑھے پانچ ہی پڑھے اب پانچ کیوں پڑھے تو یہ میری خطابت کا جواب ہے پانچ شاید اس لیے پڑھے کہ علی اکبر یہاں بھی پنجتن کو پچنوا رہے ہوں گے کہ دیکھو اکبر پنجتن جواری سے یہ کہہ کہ پہلا مصرہ پڑھا سنیے گا بہت توجہ سنیے گا فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ مجھے پہچان لے بھئی توجہ کیجئے گا جو مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ مجھے پہچان لے میں علی ہوں حسین کا بیٹا ہوں کون حسین کہ جو خود علی کے بیٹے ہیں نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا پہرے پسرے پر جنابِ علی اکبر اس مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جس کا دل میں جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے پوز علی بھرا ہوا ہے اس مجمع کے سامنے علی اکبر کہہ رہے ہیں انا علی یو بنور حسین ابن علی میں علی ہوں حسین کا بیٹا ہوں کون حسین کہ جو علی کا بیٹا ہے نہیں پہلے مصرے پر اور کیجئے کیا کہا انا علی یو بنور حسین ابن علی یعنی جنابِ علی اکبر نے دو مرتبہ علی کا نام لیا پہلے اپنا نام علی بتایا پھر بابا حسین کا نام لیا پھر علی کا نام لیا انا علی یو بنور حسین ابنور علی یعنی پورے مصرے میں تین نام پہلے علی پھر حسین پھر علی پہلے علی پھر حسین پھر علی یعنی علی اکبر پہلے مصرے سے بتا رہے ہیں کہ حسین کے پہلے بھی علی نہیں ذرا توجہوں کیجئے گا حسین کے بعد بھی علی علی اکبر کا پہلا مصرہی ظالم کے لیے ضربت تھا کہ حسین کو اکیلے نہ سمجھنا حسین کے آگے بھی علی نظر آئے گا حسین کے پیچھے بھی علی نظر آئے گا سلوات پھریں ذرا محمد علی میں علی ہوں اور ذرا ایک جملہ اور کہوں یہ علی اکبر کا سخن کمال ہے کہ جس مجمع کو ایک مرتبہ لفظ علی نہیں اچھا لگتا تھا اس کے سامنے دو دو مرتبہ نام علی لیا پھر فرمایا یہی جملہ جناب قاسم نے بھی کہا ہے اپنی رجز میں جو میں پڑھ چکا مجھے یہاں نہیں پڑھنا ہے فرمایا کہ خدا کی قسم اور خدا کے کھر کی قسم نبی کے سب سے عظیم ترین رشتہ دار ہم ہیں توجہ کیجئے گا یہ بار بار کربلا میں آنے والے اپنے آپ کو نبی کا رشتہ دار کیوں بتا رہے ہیں میں نے جناب قاسم کی رجز میں بھی یہی جملہ دیکھا انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں اور مولا علی اکبر بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں یہ کربلا میں بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں ہم نبی کے رشتہ دار ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ تاریخ لکھے اور تاریخ کو سمجھ میں آئے کہ حسین اکیلے نہیں آئے تھے نبی کے رشتہ داروں کو لے کے آئے تھے نہیں اور کیجئے گا نبی کے رشتہ داروں کو لے کے آئے تھے ارے اس طرف سے بھی کوئی ہوتا تو نکل کے آتا اور وہ بھی کہتا کہ ہم بھی نبی کے رشتہ دار ہیں ہم بھی نبی کے رشتہ دار ہیں لیکن ادھر سے کسی کا نہ نکلنا بتا رہا ہے کہ بیٹیاں دے کے رشتہ داری کرنا اور ہے نبی کی بیٹی کا رشتہ دار سلامت رہے ہیں یا علیہ علیہ ہم نبی کے قریب ترین رشتہ دار ہیں تمہارے پاس وہ بات نہیں ہے جو ہمارے پاس ہم فاطمہ کی نسبت سے نبی کے رشتہ دار ہیں اب ظاہر ہے کہ ہم نے وقت میں گنجائش نہیں نہیں تو میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہے کہ نبی علی اکبر دوہرے طرف سے نبی کے رشتہ دار ہیں جناب علی اکبر کی جو والدہ ہیں ہمیں لیلہ ان کی بھی ایک کڑی جا کے رسالت سے ملتی ہے لہذا جناب علی اکبر نے اپنے تعریف میں کہا کہ نہنو بیت اللہ اولہ بن نبی تیسرا مصرہ کیا کہا از ربکم بس سیف حتی ینسنی ہم تمہیں اپنی تلوار سے ماریں گے اور اتنا ماریں گے کہ میری تلوار ٹوٹ جائے گی نہیں مصرے پہ آپ نے غور نہیں کیا یہ جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں از ربکم بس سیف ہم تمہیں تلوار سے ماریں گے کتنا ماریں گے کہ میری تلوار ٹوٹ جائے گی جملہ دیکھ رہے ہیں علی اکبر کا علی اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ اب میں میدان میں آ گیا ہوں میری تلوار تو ٹوٹ سکتی ہے میں پیچھے نہیں آٹھ سکتا ہوں اچھا اس جملے سے ایک بات اور یاد دلائی کہ دیکھو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم اسی کے وارث ہیں کہ جس کی میدان میں تلوار ٹوٹ بھی جائے تب بھی وہ میدان میں پیچھے نہیں ہٹتا اور شاید خدرت کو یہ عدہ اتنی پسند آتی ہے کہ آسمان سے ذنبقار بھی بھیجتا ہے اے بھائی غور کیا یا نہیں کیا آسمان سے ذنبقار بھی بھیجتا ہے اور جبریل قصیدہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں لا فتح اللہ علی لا صرف اللہ لرے خالی یا حریف لرے خیبری یا حریف لرے بنجدن یا حریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور میں حضرت حکم بس سیف ہم تمہیں اپنی تلوار سے مارے گی حتیہ انسنی یہاں تک کہ ہماری تلوار ٹوٹ جائے گی ذرا اس کو سنیے کہ کلام کیا کیا علی اکبر اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں یہ انہی کی شان ہے کہ میدان جنگ میں تلوار پر بھروسہ نہیں کرتے بھائی غور کیجئے گا توجہ کیجئے گا یہ اہلِ بہت کی شجاعت ہے ہمارے اور آپ کی شجاعت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہتیار نہ ہو ویپن نہ ہو تو ہم شاید میدان میں نہ نکلیں اس لیے کہ ہمارے یہاں جتنا بھروسہ ہے وہ ویپن پر ہوتا ہے جتنا بھروسہ ہے وہ ہتیار پر ہوتا ہے لیکن اہلِ بہت کی شجاعت کا کمال یہ کہ انہوں نے کبھی تلواروں نیزے پر بھروسہ ہی نہیں کیا نہ یقین ہو تو دیکھئے ایک مرتبہ میدان میں علی تلوار سے لڑ رہے تھے لڑتے لڑتے جب سامنے والے دشمن پر وار کیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی تلوار چھوٹ کے زمین پر گری اب سامنے والے کے پاس تلوار نہیں علی کے پاس تلوار ہے اس نے نہائیتی مظلومی سے کہا یا علی یہ تو انساس نہیں ہے کہ آپ کے پاس تلوار ہو میرے پاس تلوار نہ ہو علی نے اپنی تلوار اسے دے دی آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف علی نے اپنی تلوار بھیک دی اچھا وہ بھی مسکرانے لگا مسکرانے لگا یا علی ہم نے تو سنا تھا کہ آپ جتنے شجاہ ہیں اتنے ذہین بھی ہیں تو گاتو کہ لیکن آپ کو میدان جنگ کے اصول نہیں پتا ہے میدان جنگ میں دشمن کو تلوار نہیں دی جاتی اچھا آپ بتائیے ہم اور آپ ہوتے کیا ہوتا بھئی اصولی خواہدہ تو یہ ہے کہ اگر بہت عدالت کے شوق ہوتا تو ہم اپنی تلوار کنارے رکھ دیتے کہ بھئی نہ تمہارے پاس تلوار ہے نہ ہمارے پاس تلوار ہے پاہو بھاس سے جنگ ہو جائے لیکن علی نے کیا کیا کہ اپنی تلوار اسے دے دی بھئی غور کیجے گا توجہ کیجے گا مولا کا جملہ ہے علی نے اپنی تلوار اسے دے دی بھئی میں کہوں گا یا علی تلوار آپ چھوڑ دیتے اور ہاتھ سے جنگ ہو جاتی لیکن یہ کون سی سخاوت ہے کہ میدان جنگ میں اپنی تلوار اسے دے دے گے اب آپ کیا کریں گے بھئی یہی سوال اس نے مسکراتے ہوئے کہ یا علی میں تو آپ کو بڑا ذہین سمجھتا تھا آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی اب دیکھئے میں آپ پہ کیا حال کرتا ہوں علی نے مسکراتے ہوئے کہا اے ماخ میں نے تجھے تلوار دی ہے تستید اللہ نہیں دیا اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے یا علی یا علی اللہ محمد اللہ محمد اور خیاب نے دیکھے ہاں کچھ لوگ جب مولا علی کے فضائل حضم نہیں ہوتے تو وہ یہی جملہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا یہ تو کہا اللہ کے کرم تھا مولا علی کو پر وہ تلوار انہیں ایسی مل گئی تھی یہ تلوار اگر کسی اور کو بھی مل جاتی تو وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کا سر اتار لیتا تم یا اس قابل بندے تو ملتی آپ توجہ کیجئے گا تلوار یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو کسی اور کو بھی اگر ذلپکار مل جاتی کسی اور کو بھی ذلپکار مل جاتی یہ تو علی کے مقدر کی بات تھی کہ علی کو ذلپکار مل گئی علی کے لکھ کی بات تھی کہ علی کو ذلپکار مل گئی اور ذلپکار کے بھروسے پہ دیکھیں ذلپکار کا ملنا کمال نہیں ہے ذلپکار کا چلانا کمال ہے جن سے خنجر نہ اٹھایا جا رہا ان سے ذلپکار کیا اٹھے گی نہیں جملہ بدلو ہمیں جو علم نہ سمال پائیں وہ ذلپکار کیا سمالے کے بھائی پیغمبر نے تمہیں علم دے کے دیکھ لیا تمہاری حیثیت کیا تھی ہمیں جلتے ہیں کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر نہیں اور کی جائے گا عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذلپکار تلوار حق نے دی ہے مگر ہاں دیکھ کر ہاتھ بھی تو ویسا ہو کہ جس پہ ذلپکار جمع زلپکار اللہ کی طرف سے آئی تھی تو یداللہ کا انتخاب کیا گیا لہذا علی نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ علی ذلپکار کے بھرو سے جنگ جیتے ہیں یہ ذلپکار کا شرف ہے کہ وہ میرے ہاتھ تک پہنچی نہیں تو جب ذلپکار کے وجود نہیں تھا تب بھی ان نننننننہ ہاتھوں نے کللہ ازدر کو چیر دیا تھا بھائی ہے یا نہیں ہے اسی واقعے کو یاد کراتے ہوئے لئے ہم تم سے ایسے جنگ کریں گے کہ میری تلوار ٹوٹ جائے گی اور یاد رہے کہ تلوار ٹوٹ جائے گی یہ نہ سمجھنا کہ اکبر ہار جائیں گے تلوار ٹوٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہار جائیں ہم نے کبھی تلواروں پر بھروسہ ہی نہیں کیا جو تلوار پر بھروسہ کریں وہ اور ہیں جو اپنی قوت پر بھروسہ کریں وہ اہلِ بیت ہوا کرتے ہیں اور پھر مصرہ کہا اور ہم ایسے جنگ کریں گے کہ تمہیں حاشمی جوانوں کی جنگ یاد آ جائے گی نہیں ہم ذرا سا جا کے سنیے یہ مصرہ اور بہت توجہ سنیے یہ علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں اس مصرے میں بھئی کس حاشمی جوان کی بات کر رہے ہیں حاشمی جوانوں میں کون کون ہیں علی اکبر ہیں عباس ہیں اور یہ جو سامنے لشکر ہے اس نے ابھی علی اکبر کو جنگ کرتے تو دیکھا نہیں ہے اس لیے کہ علی اکبر کی پہلی جنگ ہیں میں لانے کربلا اور علی اکبر کہہ میں ایسے جنگ کروں گا کہ تمہیں حاشمی جوان کی جنگ یاد آ جائے گی اس کا مطلب علی اکبر اس مصرے سے اپنے استاد کا تعرف کرا رہے ہیں پہنچے یا نہیں پہنچے آپ علی اکبر اس مصرے سے اپنے استاد کا تعرف کرا رہے ہیں کون استاد جی جی وہی کہ جسے میدان سفین میں تلوار چلاتے دیکھ چکا یہ مجموع آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی اکبر فنون جنگ میں جناب عباس کے شاگرد آئے جناب عباس نے علی اکبر کو تلوار چرانا سکھایا نیزہ چلانا سکھایا دشمن سے لڑنا سکھایا حملہ کرنا سکھایا رہوار دوڑانا سکھایا فرس پہ اٹھنا سکھایا ایک ایک ہنر کا جنگ علی اکبر کو جناب عباس نے سکھایا ارے ابھی زمانے کو شاگرد سمجھ میں نہ آیا استاد کو کیا سمجھے گی سلوات پڑھے محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ بابا بابا یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عزی یا عزی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس مصر کے الحمدان یا عباس یا عباس اللہ عباس محمد علیہ توجہ کیا آپ نے کہ ہم ایسے جنگ کریں گے کہ تمہیں غلام حاشمی کی جنگ یاد آ جائے گی یعنی عباس یاد آ جائے گے یہ کون کہہ سکتا ہے یہ شاگرد کا حق ہے کہ جو اس طریقے سے خطاب کرے اور مجمع کو سمجھا ہے کہ پہلے اکبر کا مقابلہ کر لو عباس کا خواب بعد میں دیکھنا پہلے آو میرا مقابلہ کرو پھر فرمایا علی اکبر لَا يَحْكُمُ فِيْنَ اِبْنُ الدَّعِيْ اور ہم اس لیے جنگ کر رہے ہیں دیکھئے آج کل لوگ اپنے اپنے دماغ سے خوب مقصد کربلا بیان کرتے ہیں خوب اپنا دماغ لوگ چلاتے ہیں کہ میرے حساب سے تو امام حسین نے اس لیے جنگ کی میرے حساب سے تو امام حسین نے اس لیے جنگ کی اور یہ ہے کربلا کا مقصد اور وہ ہے کربلا کا مقصد میاں ایسا ہے کہ کربلا کسی بھونگے کی بنائی ہوئی نہیں ہے کربلا جس نے بنائی ہے وہ اس دہن میں زبان رکھتا ہے اور ایسی زبان ہے جو نوکہ نیزہ پہ بھی بولتی ہے تو اپنے دماغ سے کربلا کا مقصد نہ بیان کیجئے مقصد کربلا پوچھنا ہے تو خود حسین ابن علی سے پوچھئے خود کربلا والوں سے پوچھئے کہ وہ کیوں کربلا بنا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کربلا کے لیے علی اکبر کا یہ مصرہ بھی کربلا کی بنیاد کی طرح اشارہ کر رہا ہے فرمایا اللہ اب ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ابن الدعی کا ترجمہ کروں لیکن انشاءاللہ آپ پہنچیں گے فرمایا میں تلوار اس لیے چلا رہا ہوں کہ قیامت تک کوئی نجاست کی اولاد ہم طہارت والوں پہ حکومت کا خواب نہ دیکھ سکے آپ غور کر رہے ہیں یہ جناب اکبر کا مصرہ ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کو تخت پہ کس نے بٹھا دیا اور یہ مصرہ بتا رہا ہے کہ تخت حکومت پہ بیٹھنے کے لیے کم سے کم مسئلہ طہارت کا ہے یہ نجز زادے یہ نجازت یہ نجانے کئی عجیب و غریب شجرے والے انہیں کس نے حق دیا کہ ہم اہل بیعت پر حکومت کا خواب دیکھیں ہم اس لیے جنگ کر رہے ہیں ہم اس لیے تلوار چلا رہے ہیں تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ تحارت ہمیشہ مقدم رہتی ہے تحارت ہمیشہ امدہ منزل پہ فائز رہتی ہے بھئی غور کیجئے گا یہی تو وجہ تھی آخری بات مجلس سمان کرو یہی تو وجہ تھی کہ جب امام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور مروان پر حکم نے امام کو مدینہ چھوڑنے کے انداز میں دیکھا تو پلٹ کے مولا سے پوچھا مولا سب نے تو یزید کی بیعت کر لی ہے آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے کہاں جا رہے ہیں بال بچوں کو لے کے یزید کی بیعت کر لیں گے مدینے میں آرام سے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مروان قرآن میں لکھا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا قرآن میں لکھا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا حیرت سے دیکھنے لگا مولا قرآن تو آپ کے نانا کے زمانے میں مکمل ہو گیا قرآن تو آپ کے نانا کے زمانے میں پورا ہو گیا قرآن تو آپ کے نانا کے زمانے میں اترا یزید اور آپ کا معاملہ آپ کے نانا کے کئی سال کے بعد ہے آپ نے قرآن میں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کس آیت میں لکھا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا امام نے کہا لکھا ہے کہ مولا کس آیت میں ہے امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے آپ کو نجاست سے دور رکھا ہے بھائی اور کیا یا نہیں کیا آپ نے اللہ نے آپ کو نجاست سے دور رکھا ہے مرمان نے پوچھا اس میں کہاں لکھا ہے کہار ساپ لکھا ہے کہ تارت کبھی نجاست کی بیعت نہیں کر سکتی ہے سلامت رہے حیدرین 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 اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد جناب علی اکبر کا جملہ بھی یہی ہے جہاں پہ جناب علی اکبر نے یہ جملہ کہا تم نجاست والوں کو یہ کس نے حق دیا کہ ہم طہارت والوں پہ تقدم کا خواہ دیکھو یا مقدم ہونے کا خواہ دیکھو ہم صاحبانِ آیتِ تطہیر ہیں ہم تطہیر والے ہیں یہ کون بولا ہے؟ علی اکبر بول رہے ہیں کس زبان سے بول رہے ہیں؟ رسول کی زبان سے بول رہے ہیں اس لیے کہ حسین کہہ چکے ہیں کہ میرا بیٹا منطق میں رسول کی شبیح ہے بولنے میں رسول کی طرح بولتا ہے تو یہ علی اکبر کا کلام نہیں ہے یہ رسول کا کلام ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ظالم نے بھی نیزہ علی اکبر کے سینے پہ نہیں مارا تھا وہ جانتا تھا کہ اس دل میں رسول کا سینہ ہے لہذا یاد رکھو کربلا کی جنگ خلافے رسول ہو رہی تھی اگر رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا میں علی اکبر کی شکل میں رسول کو زبان کیا گیا ہے کربلا میں علی اکبر کی صورت میں رسول اللہ پہ نیزہ مارا گیا ہے کربلا میں علی اکبر کو دیکھتے ہوئے رسول کو خند کیا گیا اور صرف رسول نہیں پنجتن کو کربلا میں عذیتیں دی گئے علی اکبر کی صورت میں رسول پہ ظلم کیا گیا ابباس کی صورت میں علی کو عیزہ پہنچائی گئی قاسم کی صورت میں حسن کو ٹکڑے کیا گیا اور زینب کی صورت میں فاغ سے ماہ کو مسئیبتیں ہوتا کی گئے اور حسین تو کربلا میں ہے ہی ایک ایک کلاشہ اٹھانے کے اربابِ ازا دھیرے دھیرے ایامِ ازا کا اشرا اشراِ اولا اپنے اختتامی سفر کو تیہ کرنے جا رہا ختم ہو رہی ہے گفتگور منزلیں ختم ہو رہی ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں آج کس عظیم شخصیت پر رونے بیٹھے یا علماء کا قول ہے کہ حسین کو علی اکبر کا واسطہ دے کہ دعا کریں تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی حسین اکبر کا صدقہ باٹھتے رہتے ہیں اربابِ ازا تاریخ کے فقرے ہیں کہ حسین ابن علی نے جنابِ علی اکبر کو بڑے ناظروں سے پانا دے امامِ صادق کے ایک روایت پڑھوں آپ کی خدمت میں یہی مصیبت ہو جائے امام سے پوچھا کسی نے مولا دنیا کی سب سے بڑی لذت کیا ہے امام نے کہا دنیا میں کوئی لذت ہی نہیں کہا پھر بھی کوئی ایسی چیز جو بہت اچھی لگتی جو سب سے بڑی لذت جو سب سے زیادہ سکون دیتی امام نے فرمایا کہ ایک شخص ہو اس کا نہایت خوبصورت سب بیٹا ہو اور بہت خوبصورت بیٹا ہو اور اس بیٹے کو وہ باپ دولہ بنا ہے اور جب بیٹا دولہ بن جائے اور اس کی شادی ہو جائے اس وقت جو باپ بیٹے کو سہرے میں دیکھتا ہے دولہ بنے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی لذت ہوتی ہے اس سے بڑی خوشی کوئی خوشی نہیں ایک باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دولہ بنا ہوئے دیکھیں سہرے میں دیکھیں اس نے پلٹ کے سوال بدنا کہ مولا اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے آئے 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 اس نے فورا سوال بدنا کہ مولا سب سے بڑی خوشی تو یہ ہوتی ہے سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے دنیا کا امام نے فرمایا کہ وہی بیٹا اس کے سامنے مر جائے اللہ وہی بیٹا کہ جو جوان بیٹا دولہ بنا ہوا تھا یا دولہ بننے والا تھا وہ اس کے سامنے مر جائے یہ کائنات کے ایک باپ کے لیے سب سے بڑا غم ہوتا ہے ساہبان اولاد بیٹھے آپ ذرا اس جملے کو محسوس کیجئے گاربابِ اللہ یہ بچے کیا سمجھیں گے لیکن آپ اس جملے کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک باپ کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا مر جائے اور یہ کہے کہ اس امام سادس بے تہاشا رونے لگے گریہ کرنے لگے پوچھنے والے نے کہا مولا آپ رونے کیوں لگے کیا میں نے کوئی عظیم سوال کر لیا ایک مردوہ امام اٹھے اور کہتے لگے والی اکبرہ والی اکبرہ والی اکبرہ کہ مولا کیوں رو رہے کہ مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا جب میرا علی اکبر میرے اجت کے سامنے دم توڑا مجھے نہیں پتا اربابِ ازا کہ حسین نے کس طریقے سے علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت دی لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک باپ نے جب بیٹے کو رخصت کیا تو حسین چند قدم بیٹے کے پیچھے پیچھے چلے علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا بابا آپ نے تو مجھے مختل میں جانے کی اجازت دے دی تھی کیا جملہ کا حسین نے میں نے کہا نا کہ باپ کی سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے یہ ساری خوشی حسین کیسی ایک جملے موبر کے سامنے آئی ہے اگر اس جملے کو غور کر لینا اربابِ ازا کلیجہ پھڑ جائے آدمی مر جائے کہ حسین نے کیا کہہ دی علی اکبر سے علی اکبر نے پیچھے مل کے دیکھا کہا بابا آپ نے تو مجھے مختل جانے کی اجازت دے دی تھی اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے حسین نے کہا میرے لال کاش تم بھی صاحبِ اولان ہوتی یہ حسین کی حسرتوں کی تمنہ ہے اے میرے لال کاش تم بھی صاحبِ اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ باپ کے دل میں بیٹا حسین جانتے ہیں نا کہ اب جو میرا بیٹا جا رہا ہے تو جا تو گھوڑے پر آئے لیکن واپس ایسے نہیں آئے گا اربابِ ازا میں پڑ چکا آپ کے سامنے حسین کا بیٹا علی مختل میں گیا اور جانے کے بعد علی اکبر نے بڑی عظیم و شان جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد عالم یہ تھا کہ حسین درِ خیمہ سے آگے کھڑے تھے کھڑے ہو کر اکبر کی جنگ دیکھتے تھے حسین کا چہرہ خیمے میں لیلہ دیکھ رہی تھی دروازہِ خیمہ پہ کھڑی ہوئی اور خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی زینب لیلہ کا چہرہ دیکھ رہی آپ جانتے ہیں یہ کیا ہو رہا تھا یہ یہ ہو رہا تھا کہ حسین جب کہتے تھے سبحان اللہ لیلہ کا چہرہ کھل جاتا تھا لیلہ کا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر زینب مسکرہ دیتی تھی اس لیے کہ علی اکبر بڑی اچھی جنگ لڑ رہے ہیں ایک مرتبہ اچانک سے حسین کے چہرے پہ پریشانی نمائی ہوئی لیلہ نے حسین کا چہرہ دیکھا زینب نے لیلہ کا چہرہ دیکھا زینب نے پوچھا لیلہ خیریت تو ہے امی لیلہ نے حسین سے پوچھا آقا خیریت تو ہے کھا لیلہ جاؤ مزلہ بچھا کے دعا کرو میرا اکبر پیاسا ہے اور اس کے سامنے بہت شجاہ بہادر آیا اللہ ہو اکبر میرا اکبر پیاسا ہے آرے یہ جملہ کہنا تھا کہ لیلہ نے مسلے کو بچھایا اور بچھانے کے بعد ایک دعا کرنا شروع کی یار راجعہ یوسف آئی یعقوب اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے کیا جملہ کہا کیا جملہ کہا امی لیلہ نے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے آرے یہ جملہ کہنا تھا علی اکبر نے اس شخص کو مارا فننار کیا علی اکبر مختل سے پلٹے پلٹنے کے بعد خیمے میں آئے خیمے میں حسین کے قریب بیٹھے حسین سے ایک جملہ کا بابا اگر پانی مل جاتا اگر ایک گھوٹ پانی مل جاتا تو میں ان کو دکھاتا کہ علی کا لال لڑتا کیسے ہے حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں رگ دی یہ جملہ تھا کہ اکبر نے فوراں مو پیچھے اٹھایا اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں آپ کی زبان میں کاکے بڑھ چکے ہیں جزاکم اللہ خیر الجزا مختل کا فقرہ اے رباب اعضاء اب جو علی اکبر گئے تو جانے کے بعد جنگ کرتے رہے کسی نے شبس سے کہا کہ ایک نائزہ مارا جائے علی اکبر کے سینے پر شبس نے سنان بن انس کو حکم دیا سنان بن انس نے چھپ کر علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا ایک نائزہ علی اکبر کے سینے پر لگا اور نائزہ ٹوٹا علی اکبر مختل کی سرزمین پر جگمگانے لگے زین سے زمین پر آئے آواز دی السلام علی قیابتہ اے میرے بابا میرا السلام آخ جزاکم اللہ خیر الجزا ہار باب اعضاء مختل کا فقرہ حسین دوڑے حسین کمر کو سملے ہوئے دوڑے کبھی گرتے تھے گر کے پھر اٹھتے تھے جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حسین کہتے ہیں میرے لال اکبر تیری آواز جب سے سنی ہے مجھے رستہ نظر نہیں آتا اکبر آواز دے کدھر ہے اینا ولدی حسین اکبر کے قریب پہنچے دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑڑا ہے حسین بیٹھ گئے میرے لال خیریت تو ہے ہاں بابا سینے میں برچی کی انی علج گئی ہے ظالم نے جب نیزہ مارا تو نیزہ چوٹ گیا لیکن وہ جو انی ہے وہ میرے سینے میں ہے مرتبہ حسین نے بیٹے کا ہاتھ بڑے پیار سے سینے سے ہٹایا خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے علی اکبر کے سینے پہ دیکھا دیکھا ایک گہرا زخمہ ہے جس میں برچی کی انی ہے ایک مرتبہ حسین بیٹ گئے میرے لال درد ہو رہا ہے ہاں بابا بہت درد ہو رہا ہے میرے لال سینے میں درد ہے ہاں بابا بہت درد ہے حسین بیٹھے بیٹنے کے بعد گھٹنوں کو زمین کربلا پہ رکھا نہیں پتا مجھے ارباب عذاب کیسے سنیں گے لیکن ذرا سنیں گھٹنے کو زمین کربلا پہ رکھا رکھنے کے بعد حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ سے برچی کی انی کو پکڑا نجف کا رخ کیا یا علی یا علی یا علی اے بابا ترے خیبر اکھاردہ آسان تھا جوان لام کے کلیجز برچی گبار عجرکمالاللہ جوان بیٹا بوڑے باپ کے سامنے مر گیا حسین نے چاہا کہ علی اکبر کی میت کو دونوں ہاتھوں سے اٹھائے حسین اٹھانا چاہتے تھے حسین اکبر کی میت کو اٹھانا سکے اپنے سینے کو علی اکبر کے سینے سے ملا دیا علی اکبر کو باہوں میں لیا لے کے حسین خیمے کی طرف پڑھے یا علی یا علی یا علی ارے چند خدم چلے تو حسین بیٹھ گئے آواز دی بنی حاشم کے بچوں آؤ بوڑے باپ سے جوان لال کا جنازہ نہیں ہوتا یہ کہے کہ اب جو اکبر کا جنازہ خیمے کی طرف گیا پی بی او نے ماتم کیا والی اکبر آ ارے کوئی لیلہ کو بلالا ہے اب جو فضا لیلہ کو بلانے پہنچی عجیم بنظر تھا لیلہ کبھی دھر ٹک راتی تھی کبھی دھر گرتی تھی کبھی ادھر گرتی تھی فضا نے لیلہ کا ہاتھ پکڑا اے لیلہ تمہیں پتہ ہے علی اکبر کی میت آگئی ہے علی اکبر کی میت آگئی ہے ارے یہ جملہ کہنا تھا تڑپ کے لیلہ نے کہا ہاں ہاں فضا میں نے سنا ہے کہ میرا اکبر آگیا لیکن میں کتنی دیر سے خیمے کا در ڈھونڈ رہی ہوں مجھے نظر نہیں آتا فضا نے لیلہ کا ہاتھ پکڑا اکبر کی میت پہ لے آئی اپنے آپ کو لیلہ نے اکبر کی میت پہ گرا دیا اے میرے لال کیا جوان بیٹے اس دن کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ ماں جوان بیٹے کا لاشا دیکھے اے میرے لال میں مر کیوں نہیں گئی میں تجھے اس عالم میں دیکھنے سے مرگنے سے مراکہ لالانتاللہ علی القوم الظالمین وسی آلم اللذین ظلم ایام فلبین ما تمام